بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ڈسکس کروں گا عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ملک میں غیر اعلانیاں مارشاللہ لگا ہوا ہے جس کی لاتھی اس کی بینز اور جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے یہ جو جمہوری نمائندے بیٹھے ہیں ان کی دوریں فوج الاری ہے اور سب سے خاص اور عیرت انگیز بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ امریکہ کو میرا نہیں تو پچیس کروڑ عوام کو کے بارے میں سوچنا چاہیے اس چیز کو سن کے مجھے بہت زیادہ عیرت ہوئی ہے عمران خان صاحب سے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ پری پلین طریقے سے ہو رہا ہے دوسری طرف آپ اسی امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پچیس کروڑ عوام کے بارے میں سوچے آپ عجیب لیڈر ہیں بڑا افسوس ہوا آپ نہیں جانتے کہ امریکہ کا کام ہے انسانیت کو تباہ کرنا لیبیا کو تباہ کیا عراق کو ہمارے امسائی افغانستان کو رہتا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ جب پاکستان میں کر رہے ہیں کہ ان کی جرت ہے یہ سب کے پیچھے وہی امریکہ ہے جس کو آپ اپنا محسن سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پچیس کروڑ عوام کا سوچے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد دوسری جو میری راہ ہے پی ٹی آئی والوں سے نیاد معذرت کے ساتھ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے کوئی اختلاف کرے کوئی اتفاہ کرے اپنی سوچ ہے اگر آپ دلیل کے ساتھ جواب دیں تو ضرور سنوں گا کہ عمران خان صاحب سے سب سے پہلی غلطی وہاں پہ ہوئی تھی جس ٹیم انہوں نے اسٹیبلشمن کے ساتھ معایدہ کر لیا تھا جب جنرل راہیل شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں حکومت ملنے کی یقین دیا نہیں ملی تو اس کے بعد جتنے بھی یہ وڈ وڈے رہے تھے چوڑ ڈاکو تھے سارے جمع کر کے عمران خان کی پارٹی میں ہر روز عمران خان صاحب ان کے گلے میں پٹے ڈال لے تھے جن کے گلے میں پٹے ڈال لے تھے آج وہی پٹے سارے نکال کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ جن کے وہ لائے ہوئے تھے انہوں نے ان کو واپس کھینچ لیا ہے تو آپ کو لیڈر ہوتے ہوئے اپنے نظریہ کو سب سے پہلی گلتی اور سب سے بڑی گلتی آپ نے وہی کر دی اپنا نظریہ بیج کر اس کے بعد بھی ساڑھے تین سال آپ کرسی پہ رہے ہیں ایک دن بھی آپ نے کوئی ایک بیان ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں مجھ سے ہو سکتا ہے زیادہ جاننے والے ہیں تو وہ بتا دے کہ انہوں نے دور حکومت میں ایک دن بھی کہا ہو کہ میرے آتھ بندے ہوئے ہیں اس ٹیم تو کہتے تھے کہ فوج اور حکومت کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈ ہے سب کچھ میں کر رہا ہوں میں وزیراعظم ہوں آج جب کرسی سے اتر گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں میرے تو آتھ بندے رہے ہیں یار اگر آپ لیڈر تھے آپ کو عوام کی فکر تھی آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا چھے مہینے آپ کے لیے بہت تھے آپ چھے مہینے بعد کرسی کو لات مارتے اور دوبارہ عوام میں آ جاتے عوام تو آپ کے ساتھ تھی لیکن افسوس کم کام ہے آپ نے بھی جتنے پہلے تھے ان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ کرسی پہ سب اوکے ہے میں طاقتو ہوں میں وزیراعظم ہوں فوج کے ساتھ اچھے تلقات ہیں ان کے ترانے پڑھو جب کرسی سے اتار دیا جاؤ جس طرح وہ بکواس کرتے تھے خلائی مخلوق ہم ہینڈ سے ہینڈ بجا دیں گے اسی طرح آپ نے بھی شروع کر دیا تو پاکستانی قوم کے ساتھ یہ مزاگ کب تک چلتا رہے گا اب بھی وقت ہے اگر آپ کو اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ ساری دوریں فوج الاری ہیں تو جب گرونڈ ان کا ہوگا امپیر ان کے ہوں گے کھلاڑی ان کے ہوں گے ہر چیز ان کی مرض کی ہوگی ہے الیکشن ہو بھی جائیں تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں آپ نے جو الیکشن الیکشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے سب کچھ ان کا ہوتے ہوئے کیسے آپ جیت سکتے ہیں اگر وہ اپنا پورا ہومورک جس طرح وہ کر رہے ہیں تیار کر کے کل آپ کو اس الیکشن میں رواہ دیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے پھر وہی ڈراما ہوگا پھر وہی اتجاج داندلی داندلی کا ایک بات پہ آ جائیں جب آپ اگر آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پیچے انٹرنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جن سے آپ مدد مانگ رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کروڑ عوام کا سوچیں سب کچھ کرنے والے ہی وہی ہیں اگر آپ بھی اگر آپ اس عوام کا سوچنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا جو اتیار کردہ گرون میں اس سے کھیلنے سے انکار کر دیں اس کرپٹ سسٹم سے بغاوت کریں جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سسٹم کو بدلنے کے لیے آپ عوام کا ساتھ دیں عوام کے حقیقی نمائندہ انہیں کا حق ادا کریں ورنہ اس مجودہ سسٹم میں جس پہ آئین 62-63 پہ عمل ہی نہیں ہو رہا اس پہ اس سسٹم میں ہوتے ہوئے الیکشن میں آپ کبھی بھی نہیں آ سکتے یہ میری ذاتی رائے ہیں میں اس دن آپ کو لیڈر مانوں گا جس دن آپ اس مجودہ کرپٹ سسٹم سے بغاوت کا اعلان کریں گے اور عوام کو کہیں گے کہ ہم سب سے پہلے اس کرپٹ نظام کو بدلنے کے لیے باہر نکلیں جب اتنی بڑی تعداد میں عوام باہر نکلے آئے گی کم سے کم ایک کروڑ اس کے بعد اٹومیٹک جو اس سسٹم کے کرتے درتے ہیں جو اس سسٹم کو بچانے والے ہیں وہ خود بھاگ جائیں گے اور اس کے بعد عوامی عقیقی حکومت قیم ہو سکتی ہے جو پاکستان کے لیے اور غریب عوام کے لیے ازادانہ طور پہ کام کر سکے اس موجودہ سسٹم میں سو الیکشن ہو جائیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آپ امریکہ سے مدد مانگیں گے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے کبھی اس کو کہتے ہیں absolutely not کبھی اس سے مدد مانگتے ہیں کبھی کہتے ہیں فوج کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کبھی کہتے ہیں سب کچھ فوج کر رہی ہے سوچئے گا ضرور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ